موسیقی موسیقی جو میں آپ سے ریسپی شیئر کرنے لگی ہوئی ہے وہ بیف پلاو کی ہے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے پانسو گرام گھوشت پانسو گرام چاور باقی یہ چیزیں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ایک میڈیم سائز کا پیاس دس جو ہیں یہ لسن کے اور پانسو گرام بیف کا گوشت ہڈی والا ہڈی سے زیادہ مزے کی چیز بنتی ہے اچھا دو ٹیبل سپون ساور سوکا دنیا یہ دالچینی دو انچ کا پیس ٹی سپون ایک نمک کا ایک یہ سوف ٹیبل سپون ٹیبل سپون سوف ٹی سپون نمک دو ٹیبل سپون سوکا دھنیا سابت تین بادبان کے پھول دو بڑی لچی جیواتری دس لونگ دس سا دب لونگ اور ایک ہارف ٹی سپون کالی مرچ دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور دو تین چھوٹی لچی یہ چار گلاس پانی اور آپ نے فلیم اون کر دینا اور آپ نے گوشت گل لے تک جب گوشت گل جائے اور آپ نے جتنے چاول بنانے اتنا پانی رہ جائے تو آپ لوگوں نے اس میں پھر میں نے آپ کو بتاتی ہوں آگے تو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے چاول بغیرہ ساری چیزیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی ہوں یہ دیکھیں چار ایلاچی چھوٹی آپ نے بس یہ اب اسے یخنی کو پہلے حاف یہ اس پہ پھول پہ اس کو پہلا بوائل دینا پھر آپ نے اسے میڈیم آنچ پہ رکھ کے آپ نے گوشت گلانا ہے آپ نے تیز آنچ پہ بلکل نہیں گلانا تو جب یہ گوشت گلتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی بائیل ہونے والا ہے تین آپ نے یہ تیز پات اس میں ڈال کے تو مناسب ہیٹ پہ چولا کرتے اب گوشت گلے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتے دیکھیں بیورت گوشت گل چک ہے اور بہت اچھا گل گیا یہ دیکھیں بلکل ہی ایسے نرب اور اس موقع پہ آپ نے اس سے چھان لینا ہے اپنا یخنی کو یہ دیکھیں ایک بول میں آپ یخنی چھان لیں جتنی آپ کو یخنی چاہیے یہ یہ یوز کیجئے کہ باقی آپ پی بھی سکتے ہیں کسی اور چیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے اسے آپ نے کٹ لیا ہے اور اس میں آپ نے 800 گرام آئل شامل کرنے 500 گرام چاول 500 گرام گوشت کے لیے اور دو گلاس اگر چاول ہے تو آپ نے دو گلاس یخنی شامل کرنی ہے جتنے گلاس چاول ہوں گے آپ نے اتنا گلاس یخنی شامل کرنی ہے یہ میں آسان ترکیب کے لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس طرح آپ نے پانی لینا زیادہ پانی ڈالنے سے چاول بھی خراب ہی ہو جاتے ہیں تو آپ کو ناپ کے ڈالیے اب یہ برون ہو لے پھر میں آپ کو ہلکا سا بران ہو چکے آپ نے ڈاک برون نہیں کرنا تو پلاو کا کلر بلکل گوڑ کے چاولوں جیسا ہوگا تو آپ نے لائک برون نہیں رکھنا اب آپ نے اس میں زیرا ڈالنا ایک ٹی سپون اور اسے کڑکڑا کے آپ نے اس میں گوشت شامل کریں گوشت میں نے نکال لیا یخنی کے اندر سے گوشت بہت اچھا گلا ہوا ہے گوشت اس کا گلا ہونا چاہیئے جیسا ہے برکل گوشت گوشت کے ، جیسے 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 ڈاک گوشت کا سکتا بن بھی ہوتا ہے اس نے گھر میں تھوڑا سکتا بن بھی ہوتا ہے اس کا ذائقہ ہی چینج ہو جاتا ہے دخل کا سکتا کرنے ہیں اور اس میں آپ نے تھوڑی سی اپنی دانی ہے اس نے پیاستا تھوڑا سکتا بھی نکل آئے گا اور اب آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ہم نے ایک ٹی سپون یخنی میں نمک ڈال چکے ہیں اس میں بھی آپ نے ایک ٹی سپون ڈالنا ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پیسا ہوا اور ایک ٹی سپون کالی میرچ اچھا بیورز میں نے اینا آدھا کپ دہی دے اس میں تین ہری میرچیں مناسب سائز کی ڈال کے بلینڈ کر لی ہیں اس موقع پہ آپ نے یہ بھی اس میں شامل کر لی ہیں اور آپ نے اس سے اچھی طرح دہی کا پانی ڈرائے ہونے تاک اسے بس گھومنا ہے اور یہ پلاو بہت جلدی بنتا ہے بس گوشت گھڑا ہونا چاہیے باکی کوئی تنا لمبا کام نہیں یہ دیکھیں بس یہ پانی ڈرائے ہوتا ہے تو میں پھر چاوڑ شامل کرتے ہیں کیا کہ آپ کے پانی ڈرائے ہوتا ہے پانی ڈرائے ہو گیا بس آپ نے اس سے بھی گھون گیا اب آپ نے اس میں چاوڑ شامل کریں میں دیکھیں بھی سالسہ یکسیں بھی پیٹیں آپ لوگ بھی زیادہ بنتی ہے ایک آدھا آپ سیلویا کریں اور اسے چابل دم پہ بھی بننے چاہیے آپ ترکلا سا پانی دھیلا سا چھوڑ دینا دم پہ چابل بہت اچھے بنتی ہے یہ دیکھیں ہم نے چابل کافی دیر پہلے بھی گھو لیا تھے دیکھیں بھی برس میں نے پانی اور شامل کر دیا اب آپ نے نمک چکھنا ہے سب سے پہلے اس کا اور اس کو آپ نے چولے کو میڈیم سے زیادہ ہی رکھنا ہے بہت ہائی نہیں رکھنا لیکن کام چولا نہیں ہونا چاہیے جب پانی اور چاول کٹھے ڈالتے ہیں پھر ہائی ہیٹ پہ انہیں بناتے ہیں ٹھیک ہے آپ نمک چکھیں اس کا اور دیکھیں میں بھی آپ کو دیورز اب اس کا پانی ڈرائے ہو رہا ہے آپ نے باس اسے دس منٹ کے لیے دم پہ ریورز چاول دم آ چکے ہیں آپ لوگ کھائیں انجوائے کریں میری طرف سے اللہ حافظ مجرون مجرم مجرم موسیقی